نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلت القدر میں یہ دعا زیادہ پڑھا کرو اللہم انکا عفوون تحب العفو فعفو عنا اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے سرابہ معافی ہے بس تو ہمیں معاف کر دے قرآن میں دو جگہ اللہ نے لیلت القدر کی فضیلت بیان کی ایک سورہ دخان میں اور ایک سورہ قدر میں سورہ دخان میں کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں اور سورہ قدر میں ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدَر ہم نے قدر کی رات میں اس کو نازل کیا اور دونوں جگہ قرآن میں ہے تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا مِنْ كُلِّ عَمْرِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَمْرِ کہ فرشتے اس رات میں اللہ کے حکم کو لے کر نازل ہوتے ہیں اور سورہ دخان میں کہا فِيهَا يُفْرَقُوا كُلُّ عَمْرٍ حَكِيمٍ ہر حکمت والے فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں تو یہ سب لیلت القدر کے بارے میں ہیں اس کو لوگ شب برات پر لے جاتے ہیں اور قرآن میں ہے خیر من الف شہر ایک ہزار مہینے کی سے بہتر ہے تو اس لیے لیلت القدر کو تلاش کرنا چاہیے ہمیں متعین طور پر وہ بتائی نہیں گئی ہے بتایا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن آپ کو بھولا دیا گیا اس میں حکمتیں ہیں مسلحتیں بڑی حکمت یہ ہے کہ اگر بتا دی جاتی تو ہم رمضان کے آخری عشرے میں پوری میں عبادت نہ کرتے پورے سال سوتے رہتے پورے رمضان سوتے رہتے اور خاص اس رات کو کچھ اللہ اللہ کر لیتے اور یہ بھی خطرہ تھا بتا دی جاتی تو اس میں گناہ کا عذاب بھی ہزار گناہ سینکڑوں گناہ بڑھ جاتا پھر حجت تمام ہو جاتی پھر کوئی گناہگار یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بھئی مجھے کیا پتا تھا آج لیلت القدر ہے بڑا عذاب آ سکتا تھا اللہ کا کوئی اس رات میں گناہ کرتا تو اس لیے اللہ نے اللہ کی حکمت نے اس بات کا تقاضہ کیا کہ اس رات کو چھپا دیا جائے اب امکانات ہیں پہلی بات تو رمضان میں ہوگی اتنی بات تو تقریباً یقینی ہے دوسری بات رمضان کے آخری عشرے میں ہوگی یہ بھی تقریباً یقینی ہے اب آخری عشرے میں پھر ہمیں یقینی نہیں بتایا کون سی رات یہ بتا دیا گیا کہ تاخ راتوں میں ان راتوں میں امکان زیادہ ہے اور بعض حضرات کے نزدیک ستائیسویں میں میں امکان اور بھی زیادہ ہے بعض حضرات کا موقف ہے لیکن یقینی بات نہیں ہے تو تاخ راتوں میں کہ نہیں کوشش تو کریں رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کریں ورنہ کم سے کم آخری درجہ کیا ہے کہ رمضان کی تاخ راتوں میں خود بھی نماز تلاوت اور دعا میں دل لگائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نمازوں اور تلاوت میں لگائیں دعاوں کو بچوں کو بھی لگائیں اٹھایا کریں رات کو جا کے کہ بیٹا اٹھو تھوڑا اللہ اللہ کر لو نماز پڑھ لو بچھا اللہ سے دعائیں مانگ لو دعا کو بہت فوکس کرنا چاہیے آج کل دعاوں کو چھوڑ دی ہے بالکل حالانکہ سب سے بڑی عبادت ہی دعا ہے دعا میں اللہ اور بندے کا جو کنیکشن ہوتا ہے نا وہ نماز میں بھی نہیں بنتا وہ تلاوت میں بھی نہیں بنتا وہ جو تعلق بنتا ہے نا اللہ اور بندے کا دعا میں وہ کسی عبادت میں نہیں بنتا تلاوت کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے وہ سن لیں آپ اس میں تو یہ فائدہ ہوتا ہے لیکن دعا میں تو آپ اللہ سے تعلق بڑھاتے ہیں نا آپ اللہ سے مانگتے ہیں اس لیے ان راتوں میں خوب گڑ گڑا کے لمبی لمبی دعائیں مانگنے کا معمول بنائیں اعتقاف والے ساتھی بھی بیٹھ جائے کریں اکیلے میں کہیں کچھ کر لیں اللہ اللہ سب کچھ مانگ لیں یہ سوچ کر کہ جو مانگیں گے اللہ ہمیں وہ دے گا جب انسان مانگتا ہے نا پتہ نہیں ملے گا نہ ملے تو پھر ملتا نہیں ہے اللہ کہتا ہے جب تیرا میرے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ میں دیتا ہی نہیں ہوں تو پھر مانگتا ہے بیٹھ کے میں نہیں دوں گا اللہ ہمیں استغناہ بہت ہے اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں استغناہ بہت ہے اللہ کے سامنے جھگو گے تو وہ چھپڑ پھاڑ کے دے گا تھوڑے اسی بھی اکڑ دکھاؤ گے تو پھر اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے پھر خود ہی رولتے رہو گے ساری زندگی برباد ہوتے رہو گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھے کو بخار میں دیکھا فرمایا کہ تہورن یہ بخار تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا خیر برکت کا ذریعہ ہے وہ بچارہ کہیں غصے میں تھا اس نے کہا یہ ایک بڑھے کو تنگ کرنے کے لیے آیا ہے آپ نے فرمایا اب ایسا ہی ہوگا یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بنے گا تو دعا میں مانگیں یہ سوچ کر کہ یقینی طور پر اللہ میری دعا کو قبول کرے گا اور بار بار مانگتے رہے مانگیں کیا یہ بڑی پرابلم ہے یہ بڑا مسلمان کے ساتھ مسئلہ ہے بھئی بڑی بڑی چیزیں مانگیں اللہ تعالی سے سب سے بنیادی ضرورت ہماری کیا ہے فمنزح زہانی النار و ادخل الجنة فقد فاز جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے اصل کامیاب یہ مانگو اللہ تعالی سے اے اللہ مجھے جنت مانگنے کا مطلب پتا ہے کیا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ میں انہی بدماشیوں میں رہوں لیکن آخرت میں مجھے معاف کر کے جنت میں داخل کر دینا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے جنت مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ وہ کاموں کی توفیق دے دے جن کی وجہ سے جنت ملتی ہے یہ تو بہت کفر ہے ایک طرح کا کہ میں رہوں ایسے ہی اور یعنی یہ تو گویا اللہ کی آیات کا مزاک اڑانے والی بات ہوگی تو ہدایت مانگیں ہدایت سیدھا راستہ ایسا راستہ کہ جس پہ چل کے کیا ملتی ہے جنت اس راستے پہ چلا دے یہ سب سے زیادہ مانگا کریں اور جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں مبلغین ہیں علماء ہیں دینی مدرسے کے طلبہ ہیں وہ ایک اور دعا بہت زیادہ مانگا کریں کیونکہ ان کو صرف جنت تھوڑی چاہیے ان کو تو یہ چاہیے کہ ہمیں اللہ نے پیغمبروں کا وارث بنایا ہے تو ہم سے اے اللہ تو دین کا کام بہت زیادہ لے لے جو ہمارا مقصد ہے ہمارا حدف ہے اگر ایک عالم کاروبار کامیاب کر کے چلا گیا تو یہ کون سا تیر مار لیا اس نے یہ کوئی اس کا اصل کام تھوڑی تھا ایک عالم شادی کر کے چار شادیاں کی اور دھڑا دھڑ بچے پیدا کر کے دنیا سے چلا گیا کام تو یہ بھی اچھا کیا اس نے لیکن یہ اس کا اصل حدف یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے یہ تو ابو زہبی کے جو سابق بادشاہ تھے ان کے میرے خالد سو کے قریب کہا جاتا ہے بیٹے بیٹے تھے دھڑا دھڑ شادیاں کی انہوں نے وہ لوگ تو پھر طلاقیں دے دے کے بھی کرتے رہتے ہیں نا عرب بادشاہ انہیں کوئی نہیں پوچھتا کہ طلاق دے بھی آپ اور نہیں یہ گھر کا شروع کر دینا پٹو گئے برے طریقے سے ویسے بھی شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے طلاق دینا کہ نا عرب لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے ایک بیوی کو طلاق دیئے بنگلہ بنگلہ دے دیا وہ خوش ہوتی ہے چل بنگلہ ملے ایک اور شادی کی تو ان کے ہو جاتے ہیں سو سو تو عالم کا اصل کام کیا ہے اللہ اس سے دین کا کام لے لے جیسے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا گیا دین کی خدمت کے لیے وہ اگر وہ ہی نہ کریں تو پھر ان کا مقام اور مرتبہ ہے ظاہر ہے ان کا مقام کس لیے دین کی خدمت تو جو دینی مدرسوں کے طلبہ ہیں علماء ہیں ان کا تو یہ فرض ہے کہ اتنا مانگے اللہ سے کہ اللہ ہماری صلاحیتیں زائی نہ ہو تو ہم سے دین کا بہت زیادہ کام لے لے کامی آدمی بھی یہ دعا مانگ سکتا ہے لیکن طلبہ اور علماء کے لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے تو اس میں ہمارے حضرت یہ دعا بتایا کرتے تھے اے اللہ اخلاص کے ساتھ کام لے لے دین کا کیونکہ دین کے کام میں بہت دفعہ ریاکاری آتی ہے کام دین کا ہوتا ہے لیکن پھر آدمی کی اپنی آنا شامل ہو جاتی ہے اپنی پبلیسٹی میں بڑا بن جاؤں میری پروموشنوں مجھے لوگ باوا کریں یہ نفس کی خواہش اس میں کیا ہوتی ہے شامل اور اس سے دین کا کام تو ہو جاتا ہے آپ کو قیامت کے دن تکے کبھی عجر نہیں ملتا کیوں حدیث میں آتا ہے ان اللہ ربا یعید حاذ دین برجل فاجرین او کما خال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بعض دفعہ کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں اس کا اللہ کی نظر میں مقام نہیں ہوتا لیکن بعض دفعہ کام اللہ اس سے لے لیتے ہیں ہو جاتا ہے لیکن مقبول نہیں ہوتا وہ تو اخلاص کے ساتھ دین کے کام کی اللہ توفیق دے کس کے ساتھ اخلاص دوسرا عافیت کے ساتھ دین کے کاموں میں آزمائشیں بہت ہیں جیلیں بھی ہیں لوگوں کی سلاواتیں بھی ہیں تو انسان اللہ سے دعا یہی مانگے کہ آفیت کے ساتھ ہو جائے آزمائشوں میں نہ گھروں میں اور تیسری بات قوت اور ہمت کے ساتھ قوت الگ چیز ہے ہمت الگ پاور بھی وہ میرے پاس کام کی کمزور آدمی دنیا میں کام نہیں کر سکتا تو کام بھی قوت کے ساتھ ہو پاور کے ساتھ جاندار کام ہو کچھ کر کے جاؤں دنیا سے لوگ کہیں بھائی لوگ کہیں نہ کہیں اللہ کہے کہ کچھ کر کے گیا ہے لوگ کو باز دفعہ پتہ ہی نہیں ہوتا کر کوئی اور رہا ہوتا ہے کیش کوئی اور کر آ رہا ہوتا ہے تو اللہ کو پتہ ہے اللہ کہے کہ واقعی تو کچھ کر کے آیا ہے اور چوتھا ہمت کے ساتھ طاقت ہوتی ہے بہت سے طاقتور ہم نے دیکھے ہیں سستی کی وجہ سے کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں پوستیوں کی طرح پڑے رہتے ہیں پاور بھی ہوتی ہے بولنے کی طاقت چلنے کی طاقت دوڑنے کی طاقت لیکن کیا ہر دوڑنے والا دوڑتا بھی ہے اس کے لئے ہمت بھی تو چاہیے نا کمزور میں ہمت ہوتی ہے طاقت نہیں ہوتی طاقتور میں یعنی اگر کمزور میں ہمت ہو طاقت نہ ہو وہ بھی کسی کام کرنی آپ میں طاقت ہے مگر ہمت نہیں ہے آپ بھی کسی کام کے نہیں ہے تو ہمت کے ساتھ تو یہ چار الفاظ کے ساتھ دعا مانگا کریں اے اللہ دین کی خوب خوب خدمت لے لے اخلاص کے ساتھ آفیت کے ساتھ قوت اور ہمت کے ساتھ اتنی خدمت کہ میں دین کے کاموں میں کسی سے پیچھے نہ رہوں کیونکہ مقابلہ کمپیڈیشن ہے پہلے میں کبھی یہ دعا مانگتا تھا بلکہ میں کیا ہمارے دوست تھے انہوں نے ہمارے شیخ کو خط لکھا کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں اے اللہ میں دینی کاموں میں سب سے آگے نکل جاؤں سب کو پیچھے چھوڑ دوں میں وہ نے فرمائیے سب کو پیچھے چھوڑنے والی دعا ٹھیک نہیں ہے وہ کہیں گے ہمیں کیوں دعا میں ہرا رہا ہے تو اپنے لئے مانگنا یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے اللہ مجھے اتنا پیسہ دے کہ وسیم سے زیادہ دے دے مجھے وسیم مجھ سے پیچھے رہ جائے تو وسیم کہہ گا تو اللہ سے جتنا پیسہ مانگ مجھے کیوں پیچھے کر رہے ہیں اپنے میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے بھائی تو حضرت نے دعا کے الفاظ چینج کروائے ان سے کہا یوں نہ مانگا کرو کہ میں سب کو پیچھے چھوڑ دوں بلکہ یوں دعا مانگو میں کسی سے پیچھے نہ رہا ہوں مجھے اپنے آگے نکلنے کی فکر ہے دوسروں کو پیچھے چھوڑنے کی نہیں ہے تھوڑی سی ورڈنگ صحیح کر لو اپنی تو یہ دو دعائیں بہت مانگا کریں اپنی اولادوں کے لیے مانگ لیں مجھے ایسی اولاد دے دے جو نیک اور صالح ہو دین کی خدمت کرے اللہ کی نظر میں دیکھو آپ کی اولاد مالدار ہیں نا آپ تو خوش ہوتے ہیں میرا بچہ کتنا بڑا منگل اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو دو ٹکے کی بھی نہیں ہے اگر اللہ کی نظر میں ان پیسوں کی گاڑی منگلے کی کوئی دو ٹکے کی حیثیت ہوتی نا تو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ سب سے زیادہ مال دیتا سب سے زیادہ مال اور فیرون تانے کیا دیتا تھا حضرت موسیٰ کو مسکین اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن نہیں ہے میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن میرے پاس باغا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں موسیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مسکین آپ اپنی اولاد کو چاہتے ہو کروڑ پتی بن جائے دولت مند بن جائے یہ بھائی بھائی مسافر خانہ ہے لانت بھیجو یار بن جائے تو ٹھیک ہے میں نہیں کہہ رہا ان کو غریب لاوارس چھوڑ کے جاؤ فوکس کس کو کرو بھائی نیک بن جائے دیندار بن جائے پریزگار بن جائے اگر پریزگار بن گئی نا اللہ پہ اعتماد اور تعلق ہو گیا سوکھے ٹکڑوں میں بھی آپ کی اولاد خوش رہے گی اور اگر پریزگار نہیں بنی تو میں نے کروڑ پتی باپ کو دیکھا ہے جس نے کروڑوں روپے کی جائدادیں بچوں کے لئے تیار کی اور وہی بچے باپ کو صبح و شام ٹینشن بھی دے رہے ہیں اور خود بھی ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں وہ دین نہ ہونے کی وجہ سے تو لیلت القدر میں کیا دعائیں مانگنی ہیں دو دعاؤں کو فوکس زیادہ کرنا ہے ایک ہدایت اپنے لئے بھی اپنے ماں باپ کے لئے بیوی اور بچوں کے لئے اپنے بہن بھائیوں کے لئے اور ان کی ازواج اور ان کی اولاد یہ آپ کا فیملی کیا ہو گئی کمپلیٹ یوں دعا مانگیں اے اللہ آفیت والی زندگی دے سیدھے راستے پہ چلا دے مجھے میرے والدین کو والدین میں باپ دادا سب آگئے نانا نانی سب آگئے میرے والدین کو میرے بیوی بچوں کو میرے بہن بھائیوں ان کی ازواج اور ان کی اولاد کو ازواج میں شہر اور بیوی دونوں آگئے ہیں تو یہ آپ کی فیملی کیا ہو گئی کمپلیٹ تو یہ سب کے لئے دعا کر دی تو چند دعائیں اب موضوع چل پڑا ہے تو میں بتا دیتا ہوں جو مانگنی چاہیے ہیں کیونکہ ہمارے دعائیں نہیں عجیب طریقے سے دعائیں مانگی جا رہی ہوتی ہیں چند دعائیں بہت ضروری ہیں جو ان لیلت القدر میں آپ نے کسرس سے مانگنی ہیں ایک دعا سب سے پہلے میں نے بتایا کیا مانگنی ہے ہدایہ بلکہ اس سے بھی پہلے اپنے گناہوں کی مغفرت کیونکہ گناہ دعا کی قبولیت میں آڑ بنتے ہیں اللہ کہتے ہیں تو میری تو کچھ بھی نہیں مانتا اور اپنی مجھ سے منوا رہا ہے میں جب تجھے آزمائش میں ڈالتا ہوں تو تو کچھ بھی نہیں کرتا تو پہلے اللہ سے معذرت کر رہے ہیں معافی مانگیں جو میرے گناہ ہو چکے معافی چاہتا ہوں میں اقرار کرتا ہوں میں غلط ہوں تو میرے گناہوں کو کیا کر دے معافی ہے بار بار مانگیں اللہ سے یہ یہی ہے اور دل میں نیت کریں اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا شیطان ایسے موقع پہ کہے گا ابھی تو کر لے گا تو کیوں جھوٹے باتیں کر رہے ہیں تو شیطان کو بولیں تو اور میں جانوں اللہ جانے تجھے کباب میں ہٹی بن کے تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے یہ شیطان ایسے موقع پہ یہ کرواتا ہے تاکہ موہ سے بات بھی اچھی نہ نکالو آپ شیطان آئے گا اور کہے گا کہ بھئی تو دعائیں مانگ رہا ہے کہ تو میں دوبارہ نہیں کروں گا تو نے کرنا تو ہے یہ کام دوبارہ کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے تو آپ شیطان سے کیا بولو بھئی میرا معاملہ اللہ کا معاملہ تیرے کو بیچ میں تکلیف کیا ہو رہی ہے جیسے میں جب شادی کر رہا تھا تو لوگ محلے والے کہہ رہے تھے مفتی صاحب کو کیا ہو گیا پھر تیسری شادی کر رہے ہیں تو ایک صاحب نے کہا بھئی اپنے خرچے پہ کر رہے ہیں لڑکی کے اببہ راضی ہیں تو آپ کو تکلیف کیا ہو رہی ہے ان کے گھر والوں کو ہو تو سمجھ میں آتا ہے تو یہی بات شیطان کو سمجھا دیا گھرے صحیح ہے یہ وصف سے ڈالتا ہے شیطان عمل سے روکنے کے لئے تو بھئی جب بعد میں خدا نہ خواستہ ہو گیا تو دوبارہ توبہ کر لیں گے اب یہ تھوڑی کہ اگر ہونے کا خطرہ ہے تو ہم کوئی اچھے کام ہی نہ کریں باقی اچھے عمل بھی چھوڑ دیں اس چکر میں کہ ہم سے تو گناہ ہو جاتا ہے تو اب ہم کیا ہمیں کیا جذبہ نہیں کریں گے بس تو پہلے کیا کرنا ہے گناہوں سے توبہ اس کے بعد ہدایت کی دعا سب سے بڑی ضرورت کیا ہے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق اس میں اپنے لئے بیوی بچوں کے لئے اپنے والدین اور بہن بھائی اور ان کی ازواج اور اولادی پورا بڑے بڑے رشتے کور ہو گئے اس میں ٹھیک ہے نا پھر تیسے نمبر پر دین کی خدمت کی دعا کہ اللہ ہم سے دین کا بہت کام لے لے کیونکہ علماء کے لئے تو سب سے بڑا کی فضیلت ہی یہی ہے کہ اللہ ان سے دین کی خدمت لے لے وہ دنیا میں کاروبار کے لئے نہیں ہے شادیوں کے تو ایک زمنی چیز ہے اس کے لئے شادیوں کو پروموٹ کرنے کے لئے ضرور ہے کیونکہ وہ بھی دین کا ایک حصہ ہے تب ہی ہمارے حضرت مفتی رشیدہ مصاب کہتے تھے علماء کو خود شادیہ نہ کرو لوگوں کو ترغیب دو لوگ کہتے تھے حضرت جب ترغیب کیسے دیں جب خود نہیں کریں گا خود کرو گے تو دین کے کام کے خابل نہیں رہو گے اتنے جھگڑے ہوں گے نا کہ بس اسی کام کے رہ جاؤ گے اور کسی کام کے نہیں رہو گے البتہ یہ سنت ہے ضروری تو لوگوں کو ترغیب دو لیکن وہی بات ہے کہ ایسے ترغیب دیں لوگ کہیں کہ خود کرنی رہا تو دوسری دعا کیا کرنی ہے اے اللہ دین کا کام مجھ سے بہت زیادہ لے لے تاجر ہے وہ بھی دعا کر سکتے دین کا کام لے لے اللہ اس کے مال سے مدارس بنوا دے مسجدے بنوا دے یتیم خانے کھلوا دے تو کتنی بڑی بات ہے چوتھی دعا عافیت کی یہ نہ مانگا کہ اللہ مجھ سے مال و دولت دے دے اے اللہ میری تنخواہ دو کروڑ کروا دے اس طرح کی دعائیں یہ جزیات ہیں حدف کو فوکس کرنا چاہئے اللہم انی اسألوک العفو والعافیہ آفیت آفیت والی زندگی ٹینشنوں سے پاک زندگی چاہئے اب وہ اللہ کی مرضی ہے پیسہ دے کے ٹینشن سے پاک کر دے یا بغیر پیسے کہ آپ کو ٹینشن فری بنا دے آفیت چاہئے مجھے فی دینی و الدنیا والآخرہ دین میں بھی آفیت میرا دین بھی مسئیبتوں سے محفوظ رہے میری دنیا بھی اور آخرت بھی وہ فی اہلی و مالی میرے گھر بار بھی پریشانیوں سے محفوظ رہے بیوی بچے بھی وہ مالی اور میرا مال بھی مسئیبتوں سے محفوظ رہے مالوں پہ ہلاکتیں آ جاتی ہیں فیکٹریوں کو آگ لگ جاتی ہے تو یہ بڑی جامع دعا ہے سمجھتے ہو اس کے بعد ایک دعا اللہ سے اور مانگ لو شادی شدہ آدمی کے لیے گھر ایک بڑی ٹینشن ہوتا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ سے مسئیبت سے پناہ مانگ رہا ہوں تو مسئیبتیں تو میں نے گھر میں خود پالی ہوئی ہیں شادی شدہ بعض لوگوں کی یہ رائے ہوتی ہے تو یوں دعا مانگو ربنا حبلنا من ازواجنا وذوریاتنا قررت آئین اے اللہ ہمیں ہماری ازواج یعنی بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی تھنڈکی دعا عورت بھی مانگ سکتی ہے کیونکہ زوج کا لفظ بیوی پر بھی اور شہر پر بھی آنکھوں کی تھنڈک دے ان کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا دے جب ہم گھر آئیں تو خوشی ہو میری وائف بیٹھے ہوئی ہے ماشاءاللہ میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں خوشی ہو یہ نہ ہو کہ جب گھر آئے تو پتہ چلا بیگم میکے گئی ہوئی ہے تو خوشی سے پاگل ہو جائے آدمی جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے وہ موقع نہیں ملتا دیکھنے کا وہ ایک آدمی کا دکھایا اس کی بیوی میکے جا رہی ہے تو وہ بڑا پریشان نہ کہ یار جا رہی ہے افسوس ہوا اور ادھر مو کر کے خوشی سے ناش رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ کنڈیشن نہ ہو اے اللہ ہمارے گھر والوں کو اور اولاد کو ہمارے لئے آنکھوں کی تھنڈک آنکھوں کی تھنڈک کا یہاں مطلب یہ ہے کہ ان کو نیک بنا دے ان کو کیا بنا دے نیک شریف شرفہ نماز روزے میں لگے ہوئے ہوں گھر جاؤ تلاوت کا محول دعاوں میں لگے ہوئے ہوں تلاوت کر رہے ہوں تو جس کی فطرت صحیح ہو اسے یہ عمل دیکھ کر اس کی آنکھیں کیا ہو جاتی ہیں تھنڈی اور اگر آپ گھر میں گئے بیگم صاحبہ ڈراما دیکھ رہی ہیں سین چل رہا ہے بڑا ٹائٹ قسم کا نا اور بچے بھی پپ جی پہ لگے ہوئے ہیں فلمیں دیکھ رہے ہیں میوزک سن رہے ہیں خدا کی قسم اس سے آپ کی آنکھیں تھنڈی نہیں ہوں میں لوگوں سے کہتا ہوں اپنی بچی کو اسکاف پہناو پروپر ڈریس پہناو پھر دیکھو کتنی پیاری لگے گی آپ کو اور آپ اسکاف جو ہے نا اسکٹ پہنا دو سلیو لیس کپڑے پہنا دو آپ کو وہ آنکھوں کی تھنڈک نہیں لگے گی گھر کا محول دینی ہو طہارت کا نماز کا تلاوت کا معمولات کا تبلیخ والے کروا دیتے ہیں اپنی عورتوں کو تبلیخ میں وقت لگوا ہوگے تو گھر میں یہ معمولات شروع ہو جائیں گے تبلیخ میں بڑی جان ہے بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے بے کم کنٹرول میں تھی تبلیخ میں لے گئے صحیح ہو گئی گھر کا محول بن گئے اور گھر کا محول عورت سے بنتا ہے آدمی سے نہیں بنتا تو آنکھوں کی تھنڈک بنا دے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ امامہ یہ اسی کی تفسیر ہے اور ہمیں پرہزگاروں کا امام بنا یہ مطلب نہیں کہ اگلے الیکشن میں ہم جیت جائیں پرہزگاروں کا امام کا مطلب امام تو ہم ہیں ہی ہمارے ماتحتوں کو پرہزگار کر دے اچھے لوگوں کے سربراہ ہوں ہم تو بیوی بچے آپ کے ماتحت ہوتے ہیں نا تو ہمیں ان کو کیا بنا دے تو پرہزگار بنا دے تو یہ دعا بھی بہت امپورٹنٹ ہے اللہ نے نیک لوگوں کی صفات میں یہ دعا بھی بیان کی ہے کہ وہ ہم سے جا رہا ہے مسلسل اس پہ میں مستقل انشاءاللہ بیان کروں گا دو دعائیں اور لیلت القدر میں اور ویسے بھی معمول بنائیں ایک دعا یہ کہ جہنم کی آگ سے خلاصی بار بار قرآن یہ بیان کرتا ہے جنت کی طلب اور جہنم کی آگ سے خلاصی قرآن بار بار کہتے ہیں ہمارے نیک بندوں کے دل میں جنت کی اتنی لالچ ہے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس جنت کا وارث بنا دے محروم نہ کرنا اس جنت سے جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے نا انہوں نے جنت کو دوسرے درجے پر رکھا ہوئے می بھی ہو سکتا ہے جنت ہو مل جائے ٹھیک ہے اس طرح سے مانگ رہے ہوتے ہوں آپ مجھے بتاؤ دنیا میں آپ کو کوئی ایسا پیکج دیا جائے کہ یہ کر لو تو تمہیں پھر اس کے بدلے میں یہ ملے گا ایک ہزار گز کا بنگلہ ملے گا اور ایسا بنگلہ ہوگا کروڑوں روپے کا بنگلہ ہوگا اس میں پھر تمہاری بڑی اچھی شادی ہو جائے گی بہت خوبصورت بیوی ملے گی تمہیں اور اس میں تمہاری خورا کیسی ہوگی تمہاری جوانی سو سال تک رہے گی ہے بھئی اور تمہیں جناب کروڑوں کروڑوں روپے کی گاڑیاں ملیں گی یعنی جنت کے دسویں حصے کی بات اگر ہم سے کی جائے دنیا میں تو میرا خیال ہے سارا دن اس کی تلاش اور طلب کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہوگا کیونکہ یقین ہے نا اس دنیا کو دیکھا وہ ہے آخرت کو دیکھا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے نیک بندے راتوں کو اٹھ کے اللہ سے کیا مانگتے ہیں جنت کہ اللہ ربنا وآتنا ما وعتنا علا رسول اے اللہ تو نے پیغمبروں کی زمان سے جس جنت کا ہم سے وعدہ کیا ہے وہ اس وعدے سے ہمیں محروم نہ کرنا وہ دینا ہمیں جنت ہم محتاج ہیں اس کے وہ بڑی دلنشی جنت ہے ایسا نہ ہو کہ نیک لوگ اس میں جا رہے ہوں اور ہمیں اس سے روک دیا جائے اس وقت یہ منظر قہر بن کے گرے گا آپ کے اوپر یہ بہت بڑی ٹینشن ہوگی اور جہنم کی آگ سے پناہ ربنا صرف عنا عذاب جہنم جہنم کی آگ کو ہم سے دور کر دے تو یہ چند دعائیں ہیں جو مانگا کریں پابندی کے ساتھ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اور ایک آخری دعا اگر آپ کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں یا آباؤ اجداد کوئی بھی جا چکے ہیں ان کی مغفرت کی دعا ان کو بھولنا جن میں والدین تو بہرحال وہ تو زندگی بھر نہیں بھولنا ان کو جب مغفرت کی دعا تو سب سے پہلے اپنے والدین کے لئے الگ الگ مانگا کرو باپ کے لئے الگ اور ماں کے لئے الگ ہول سیل کے حساب سے نہ مانگا کرو بعض لوگ ہول سیل یا جتنے بھی مرہومین دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دے تو مرہومین میں ابا بھی آگئے امہ بھی آگئے نانی بھی آگئے سب ہول سے دعاوں میں ہول سیل نہیں چلتا نام لے لے کے اس میں زیادہ خشو خضو پیدا ہوتا ہے سمجھتے ہو اب ظاہر ہے سارے مرہومین کا تو نام لے نہیں سکتا نا تو خود ہی مرہومین میں داخل ہو جائے گا تھوڑی دیر میں تو چند اسپیسیفک مرہومین کا نام لے کے پھر ہول سیل کے حساب سے کہ جتنے دنیا سے مسلمان جا چکے ہیں اللہ مغفرت کرے تو یہ کام ضرور کرنا چاہیے لیلت القدر میں اور لیلت القدر میں مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے یہ جو چل رہا ہوتا ہے نا کہ پہلی رکعت میں یہ صورت پڑھیں پھر یہ صورت پڑھیں پھر یہ صورت پڑھیں یہ سب چیزیں غیر ثابت ہیں بدت ہیں ان سے اجتناب کریں تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں تمام بدتیں اپنی اور بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں تو لیلت القدر میں آپ سمپل نماز پڑھیں زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں لگائیں لیلت القدر میں اس کو بھی لوگوں نے ایک شو بنا لی ہے جتھے دوست اب مسجدوں میں ٹوپیاں پہن کے جا رہے ہیں اور پھر بیٹھے ہوئے ہیں گپے لگ رہی ہیں ہاں اللہ گلہ چل رہا ہے پھر چلو جی جماعت سے نماز ہو رہی ہے ٹھیک ہے جماعت سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن ترابی میں تو بڑی جماعتیں جائز ہیں وہ تو ثابت ہے خلفہ راشدین سے تحجد میں بڑی جماعت جتنے پوری مسجد بھر جائے لیکن تحجد میں اس طرح تعدائی کہ اتنے لوگوں کو اکھٹا کرنا کہ قاری صاحب تحجد پڑھا رہے ہیں سب لوگ آ جاؤ یہ نبی سے ثابت نہیں ہے جب ثابت نہیں ہے تو جائز بھی نہیں ہے تو اس لیے تحجد میں اگر کسی نے جماعت پڑھنی ہے دو تین سے زیادہ افراد کو اکھٹھا بولو نہ کریں تاکہ زیادہ تعداد نہ ہو جائے لوگوں کی لیکن بہتر یہی ہے کہ اپنے طور پر پڑھیں تحلی تراوی ہو گئی جماعت کے ساتھ باقی نو نوافل کیسے پڑھیں انفرادی انفرادی میں الگ اللہ سے تعلق بنتا ہے جماعت میں الگ تعلق بنتا ہے تو اس میں انفرادی کو فوکس کریں تو کوئی مقصود صورتیں پڑھنا پہلی رکعت میں یہ دوسری میں یہ یہ بھی بدت ہے صلاة التصبی کی جماعت بھی جائز نہیں ہے سمجھتے ہو صلاة التصبی انفرادی طور پر تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے جمہور علماء کے نزیق سنت ہے بعض کچھ علماء ایسے بھی گزرے ہیں جو صلاة التصبی کو نئی سنت مانتے وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اس بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے لیکن چونکہ روایات کی کسرت ہے اور کسرت سے جب روایات ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک حدیث مہت جاتی ہے اس بیس پر بعض علماء بہت سے علماء کی رائے یہی ہے کہ پڑھ لینی چاہیے تو جو اختلافی مسئلہ ہو اس میں اگر کوئی بھی رائے رکھتا ہے تو اس میں شدت جائز نہیں ہے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے تو اچھا میرا موقف چونکہ یہ والا ہے جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف تھا تو میں کیا میری اوقات کیا بعض بڑے علماء کا بھی وہی موقف ہے تو اس لیے تو میں بھی اسی موقف کو مانتا ہوں لیکن کوئی پڑھتا فتوہ میں یہی دیتا ہوں جو جمہور کا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے جو مفتہ بھی قول تو یہی ہے کہ پڑھ لینا چاہیے عبداللہ بن مبارک علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں عبداللہ بن مبارک کی تقلید کی ہے ان کی نظر میں بھی اس بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے لیکن چونکہ عبداللہ بن مبارک سے اس کی سنیت منقول ہے تو انہوں نے اس مسئلے میں تقلید کی ہے کس کی؟ عبداللہ بن مبارک کی کہ اتنے بڑے آدمی پڑھتے تھے تو ٹھیک ہے تو خیر کہاں سے لمبی بات چلے گئی تو لیلت القدر میں دعائیں مانگنی ہیں اور گناہوں سے معافی تو گناہوں سے معافی میں گناہ دماغ میں ہوں گے تو معافی مانگے گا نا تو پہلے اپنے گناہوں کے بارے میں سوچنا بھی ہے کہ میرے اندر خرابیاں ہیں کیا تو خرابیوں کی کتنی قسمیں ہیں ایک اللہ سے معاملہ ٹھیک نہیں ہے ایک اللہ کے بندوں سے تو اللہ سے جو معاملہ ٹھیک نہیں ہے فرض نماز آپ کے ذمہ روزے آپ قضا کر رہے ہیں بدنظری کر رہے ہیں سود کھا رہے ہیں زنا کر رہے ہیں انٹرنیٹ پر فہش فلمیں دیکھ رہے ہیں داڑی کاٹ رہے ہیں اور ازار ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں اور زکاة نہیں دیتے یہ سب کس کے حقوق ہیں اللہ کے حج نہیں کیا فرض ہوا ہے آپ کے اوپر اور مخلوق کے حقوق کیا ہیں سب سے پہلے دیکھنا ہے وراثت تو پھوڑ پھڑ کے نہیں بیٹھا ہوا میں گئی اببہ کا انتقال ہو گیا ایسا تو نہیں میں کسی کا حصہ کھا رہا ہوں بہن کے حقوق میں آتا ہے نا وراثت پھوڑ پھڑ کے بیٹھا ہوا ہے تو بھئی سب سے پہلے بہن کی وراثت اس کے حوالے بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائیوں کا حق تو نہیں کھا رہا سمجھتے ہو تو مخلوق میں سب سے پہلے مالی حقوق ہیں پھر دیکھو قطع رحمی تو نہیں کیوی ایسا تو نہیں کوئی قریبی رشتدار ہو جس کو پورے پورے سال آپ پوچھنے کی توفیقی نہیں ملتی تو قریبی رشتداروں کو منا لو تھوڑا سا ہیلو ہائے کر لو سلام دعا کر لو ان سے کیا جا رہا ہے اس میں تو یہ موٹے موٹے رشتداروں کے حقوق یہ سوچ کے اللہ سے توبہ کر لو اور وہ حقوق ادا کر لو پھر لیلت القدر لیلت القدر بنے گی جس طرح سے آج کل لیلت القدر منائی جا رہی ہے نا حالانکہ وہ منانے کی چیز نہیں ہے لیکن جس طرح سے منائی جا رہی ہے اس طرح تو بھائی ہزاروں لیلت القدر آ جائیں تو کیا فائدہ تھوڑی بہت عبادت کا ثواب تو مل جائے گا لیکن جو فضیلت ہے گناہوں سے توبہ کی توفیق اور اللہ تعالی فیصلے کرتے ہیں پورے سال تو جب جو وراست کھانے کا ارادہ کر کے بیٹھا واؤ اس کے لیے کہ آپ فیصلے ہوں گے پورے سال خود سوچ لو آپ تو یہ تھوڑا لیلت القدر کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں